اسلام علیکم میں ہم بیلال سعید فرم کومفرٹ ارینہ یوٹیب چینل آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ڈیوپ کر سکتے ہیں وی بی ٹوٹ نٹ کے اندر پی ٹی اے کا ٹیکس کیلکولیٹر تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت پچیس مئی دو ہزار بائس کو یہ ویڈیو بن رہی ہے اس وقت جو پی ٹی اے کے ٹیکس کے ریٹ ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہیں اوپر جو ہے پورشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاسپورٹ کے اوپر ہے لیکن جو نیچے والا پورشن ہے یہ ہے سی اے نائی سی کے اوپر تو ہم جو بنائیں گے پروگرام وہ بنائیں گے اس سی اے نائی سی کے اوپر یہ اس وقت آپ کو میں دکھا رہا ہوں زون کر کے تو اس وقت یہاں پر پانچ بلکہ چھے یہاں پر سلیبز ہیں جس کے اندر اگر تو آپ کا موبائل فون ہے تھرٹی جوز ڈولرز تک تو اس کے اوپر جو فکس ریٹ لگے گا وہ یہ ہے پانچ سو پچاس تیس سے لے کر سو ڈولرز تک یہ ریٹ لگے گا آپ کو اور اس کے بعد سو سے دو سو تک یہ آپ کا فکس ٹیکس ریٹ ہے لیکن اس کے اوپر جو تین سلیبز ہیں دو سو سے دین سو پچاس تک اس کے اندر دو چیزیں ہیں یہ ریٹ فکس ہے اور اس کے بعد جو موبائل فون کی قیمت ہے اس کا سترہ پرسنٹ مزید ٹھیک ہے جو تین سو پچاس سے لے کر پانچ سو تک یہ امونٹ تو فکس لگنی ہی لگنی ہے اور اس کے بعد جو اس میں پلس ہوگا وہ سترہ پرسنٹ ہوگا موبائل فون کی قیمت کا اور اسی طرح جو اب آف پانچ سو ہے اس کے اوپر یہ فکس ٹیکس لازمی لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پلس ہوگا سترہ پرسنٹ جو موبائل فون کی قیمت ہوگی تو اس کو ہم ڈولپ کریں گے وی بی ڈورٹ نیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا کلکولیٹر بنائیں گے دیکھیں گے کس طرح سے ہم ایک لگ کے اوپر اپنا جو اگزیکٹ فگر ہے اس کو نکال سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں یہاں پر ویو سوڈیو ہے یہاں پر میں نے جو فورم ہے اس کو پہلے سے ڈیزائن کر کے رکھ لیا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کیا کے چیزیں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ لیبلز ہیں دو ٹیکس بوکسز ہیں اور ایک میرے پاس بٹن ہے کلکولیٹ کے لیے ٹیکس بوکسز پہلا جو ہے وہ ہے ڈولر ایکسچینج ریٹ یعنی کہ پاکستانی روپیز میں کتنے پاکستانی روپیز کا ایک ڈولر ہے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے پرائس آف دی فون یو ایس ڈولرز کے اندر ہم اس ٹیکس بوکس میں لکھیں گے یہ والا بٹن دبائیں گے کلکولیٹ کا تو قیمت جو ہوگی ہماری پاکستانی روپیز میں موبائل فون کی وہ یہاں پر آ جائے گی اس کے بعد اس کے اوپر جو ہمارا ٹوٹل پیبل ٹیکس ہے وہ یہاں پر آ جائے گا اور اس کے بعد ٹوٹل جو قیمت ہے موبائل فون کی ٹیکس کو شامل کر کے وہ یہاں پر ہمارے اس والے لیبل میں آ جائے گی اس والے لیبل کو ہم تھوڑا سا اور انکریز کر لیتے ہیں فونٹ سے اس کا کر دیتے ہیں یہاں پر اٹھارا اور اس کا جو بیک گرنڈ کلر ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں یہاں پر یہ والا اور جو ہمارے یہ والے لیبلز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خوبصورت کرنے کے لیے ان کو ہم گرنڈ کلر یہاں پر دے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے تھوڑا سا فون اچھا معلوم ہو جائے اور یہاں پر جو ہے آٹو سائز کو ہم کر دیتے ہیں فالس اور اس کو ہم سب کو برابر کریں گے اس طرح سے پکڑیں گے سب کو اور اس کے بعد یہ والا ہم بٹن دبائیں گے تو یہ سارے جو ہمارے برابر ہو جائیں گے اور جو ٹیکس الائنمنٹ ہے وہ ہم کر لیں گے سینٹر کے اندر اس طرح سے تو یہ اس طرح سے تھوڑا سی خوبصورتی ہمارے فوم کی انکریز ہو جائے گی فوم کا جو بیک کلر ہے اس کو بھی ہم سے تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں اسے اور دیتے ہیں لیکن یہ بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ لائٹ بلیو دے دیتے ہیں یہ ٹھیک رہے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو ہمارا فوم ہے یہاں پر ڈیزائننگ اس کی جو کمپلیٹ ہوئی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی کوڈنگ اور سیکشن میں آ جاتے ہیں یہاں پر کلکلیٹ کے بٹن کے اوپر اور یہاں پر ہم اپنی کوڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا پاس ہیں تین سلیپس 30, 30 to 100 اور 100 to 200 ان کو ہم پہلے سیٹ کار لیتے ہیں تو یہاں پر ہم بناتے ہیں دیم ٹیکس اماؤنٹ از انٹیجر اور اس کو ہم ہم زیرو سے یہاں پر انیشیلائز کار دیں گے اب یہاں پر ہمارا پاس آ جاتا ہے دیم پرائس اوف فون ان یو ایس ڈو ایس انٹیجر لے لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر زیرو سے انیشیلائز کار دیتے ہیں اب جو ہمارا یہ والا ٹیکس بوکس ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے ٹی بوکس ون لکھتے ہیں یہاں پر ہم ڈوٹ ٹیکسٹ اس کو ہم نے اس طرح سے کروانا ہے تاکہ گلتی سے ہم بچ جائیں انٹیجر لٹ پارس کے اندر اس کو ہم لے لیں گے تو جو بھی ہماری یوزر ایمٹ ڈالے گا اس کے اندر وہ ہمارے اس ورے ویریابل کے اندر آ کر سٹور ہو جائے گی تو یہاں پر ہم لکھیں گے ایف پرائس اوف فون ان یو ایس ڈی ایز ایکوال ٹو اور لیسر دن تھرٹی دن جو ہماری ٹیکس اماؤنٹ ہے وہ کس کے برابر ہے یہاں پر وہ برابر ہو جائے گی ہمارے پانچ سو پچاس کے تو یہاں پر ہم اس کو پانچ سو پچاس فکس کروا گئیں گے ایلز ایف اگر یہ ہو جائے گی ہماری تھرٹی سے سو کے درمیان تو اس کو ہم کیسے کریں گے کہ اس ایکوال اور جیسر دن تھرٹی اینڈ لیسر اور ایکوال دو ہنڈرٹ تو کیا ہو جائے گی ہماری ٹیکس اماؤنٹ ہماری یہاں پر ٹیکس اماؤنٹ ہو جائے گی یہاں پر ایسا لکھیں گے اگر یہ سو سے کم یا برابر ہوئی تو ٹیکس اماؤنٹ ہماری یہ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہماری اگلی سلیب ہے وہ ہم یہاں پر اس طرح سے لکھیں گے کہ اگر یہ ہوئی دو سو سے سو سے دو سو کے درمیان یعنی کہ یہ ہوئی سو کے برابر یا سو سے بڑی اور دو سو کے برابر اور دو سو سے چھوٹی تو ہماری ٹیکس اماؤنٹ یہاں پر بنے گی جو فکس ٹیکس اماؤنٹ ہے گیارہ ہزار پانسو اکسٹھ روٹ ہے یہ چیز ہماری فکس اماؤنٹ ہو چکی ہے اب ہم اس سے اگلی جو سلیب ہیں ان کو بھی بنا لیتے ہیں یہاں پر اگلی جو ہماری سلیب ہمیں کیا بتاتی ہے کہ دو سو سے اوپر ہوگا اور تین سو پچاس تک چودہ چھے سو اکسٹھ چودہ چھے سو اکسٹھ دو سو سے اباب ہوگا اور تین سو پچاس کے ایکول یا پھر تین سو پچاس کے برابر اور اس کے بعد جو ہماری اگلی سلیب ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے تین سو پچاس سے لے کر یہ بنتی ہے ہماری پانسو تک اور اس کا جو فکس ٹیکس اماؤنٹ ہے وہ ہے یہاں پر تیس ازار چار سو بیس روپے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے تیس یہاں پر لکھنا ہے تیس چار سو بیس اور اس کے بعد جو ہے ہماری اگلی پرائس رینج وہ ہے پانسو ڈالر سے اباب تو اس میں ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے ہوگی ہمیں صرف یہ ہی چاہیے ہوگا کہ اگر یہ کریٹر دین فائف ہنڈرڈ ہے تو پھر یہ ہو جائے گا سینٹیس زیرو زیرو سیمان ہم ایک ایلزیف لگائیں گے اور یہ لگائیں گے زیرو زیرو سیمان تو یہ ہماری جو فکس اماؤنٹ ہے وہ اس طرح سے جو بھی ڈالرز ڈالے گا amount of ڈالرز ڈالے گا تو یہ ہماری فکس ٹیکس اماؤنٹ ہے اس کو ہم یہاں پر رینیم کر لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے فکس underscore ٹیکس اماؤنٹ تو یہ دیکھا رینیم کیا تو یہ سارا رینیم ہو چکے ہیں اب یہ جو ہمارا پورشن ہے فکس ٹیکس والا یہ تو ہمارا یہاں پر accurate ہو چکا ہے اب ہے 70% of ٹیکس تو یہ ہم نے لگانا ہے یہ کب لگے گا یہ ہمارا لگے گا یہاں پر جب یہ پرائس ہماری جائے گی 200 سے above تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ایک اور variable یہاں پر لے لیتے ہیں 17 بلکہ اس کو ہم کرتے ہیں more ٹیکس اس کو بھی ہم نے initialize کوئی ہے zero سے اور یہ condition ہماری کب start ہوگی جب if یہ چیز ہماری جائے گی greater than 200 تو یہاں پر کیا ہو جائے گا جو more ٹیکس ہے وہ equal ہو جائے گا 17 percent 17 by 100 into یہاں پر ہم ایسے کرتے ہیں کے لئے لیے 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 لیا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور ایک میں ٹیکس بوکس یہاں پر لے رہا ہوں ٹیکس بوکس کے اندر سے ہماری جو value وہ آج ہے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں tbox p in p k r تو اس ورح سے ہم لیں گے چیز کو تو کیسے لیں گے سب سے پہلے تو ہمیں calculate کرنا پڑے گی price جو کہ pucks n ڈوپیز میں آئے گی سب سے پہلے اس کو calculate کر لیتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے dim exchange rate یہ آجائے گا ہمارے پاس as integer اس کو ہم integer بھی لیں گے آپ اس کو decimal بھی لے سکتے ہیں لیکن integer لیتے ہیں کوئی ایسا زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو اس میں ڈال لیتے ہیں ہم tbox exchange rate dot text dim price in pkr as integer exchange rate multiply by price of phone in usd یہ ہمارا چلا جائے گا text box price in pkr کے اندر اور اس کو ہم یہاں پر ڈال دیں گے price in pkr تو یہاں پر جو سسٹم ہے وہ ہم چیک کریں گے ایک بار یہاں پر اس کو ہم exit سرپ کرتے ہیں تاکہ اس کے آگے ہمارا code نہ جائے تو دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحال ہے start وہ ہے dollar کے exchange rate ہے اس وقت 201 اور یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں صرف testing کے لیے تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس نے اس کو اور اس کو آپس میں ضرب کر کے ہمیں result ہمارے اس والے test box میں دے دیا ہے مطلب کہ ہمارا یہاں تک جو code ہے وہ tax ہوگا وہ برابر ہو جائے گا price in pkr اور یہاں پر اس کو ضرب دیں گے 17% سے 17% کو لکھیں گے 17 by 100 تو یہ ہمارا more tax ہو جائے گا اب ہمارا total tax ہوگا وہ dim total tax اور یہ بھی integer کے طور پر لیتے ہیں اور اس کو انکار لیتے ہیں fix tax amount plus more tax تو یہ جو ہے اس کو انیشلز کروائیں گے ہم اوپر تاکہ ہمیں اس اوپر بھی مل جائے اس کو یہاں پر کر لیتے ہیں zero کے ساتھ اور اگر تو یہ ہمارا 200 کے بغیر چل رہا ہے تو اس کو میں مٹا رہا ہوں یہاں سے تو یہاں پر تو یہاں پر جو ہمارا total tax ہے وہ برابر ہو جائے گا is equal to fixed tax amount and nothing else کیونکہ more tax اس کے اوپر نہیں لگنے والا more tax ہمارا لگے گا صرف اس وقت جب price جائے گی ہماری 200 سے اوپر تو اس کو ہم کرتے ہیں else وقت بناتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں تاکہ اس طرح سے ہمارا جو code ہے وہ صحیح سے بن جائے تو اس کے بعد ہمارا جو final label ہوگا یہ آجائے lb result اس کے اندر ہم ڈال total price لکھ یہ ہو جائے گی ہماری قیمت خرید جو pricing PTR ہے pricing PTR plus total tax تو یہ اس طرح سے بنے گا تو جو total tax ہے وہ ہمیں اس والے label پہ بھی شو کروانا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے lb tax رکھ لیتے ہیں lb payable رکھ لیتے lb payable tax label payable tax ہے اس کے اندر ہم نے یہ total tax کو شو کروانا ہے ٹیکس اور یہ ہو یہ total tax to spring کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر ہمارا code تقریبا مکمل ہو ہے چلا کے دیکھ کریں اس کو یہاں پر میرے پاس start کیا ہے دولر کا rate 201 آج کی طریق میں اور ہمارے پاس بالفرز آتا ہے آئی فون تقریبا ایک ہزار روپے میں تو یہاں پر ہم اس کو calculate کرتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھئے کہ یہ جو پی کے آر ریٹ ہے یہ کیسے آیا ہے ہزار یو ایک چینج ریٹ یہ ہے دو لاکھ آیا ہے دو لاکھ ایک اگر ہم گیارہ سو میں کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں دو سو ایک تو پھر کے آتا ہے تو یہ ہمارے پاس کس طرح سے آئے گا گیارہ سو کا ہمارے پاس آئی فون 13 پرو میکس آتا ہے ایک سو ایک روپے آئی سو چینج ریٹ ہے ایکس چینج ریٹ اور اس کے بعد پرائس پی کے آئوٹ ٹیکس وہ یہاں پر ہے اور یہاں پر پی بل ٹیکس ہے چھتر ہزار پانسو چورانوے اور یہ جو ٹوٹل پرائس ہمار پاس یہ آ رہی ہے دو لاکھ پچانوی ہزار پی ٹی اپروف کی ایسا فون جس کی قیمت 1100 یوز ڈالر یہ ہمارے پاس آئی ہے 20 ضرب 201 40 20 اور پی 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پہلی سلیب ہے پی 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 آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو کلکولیٹر ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے اب ایک بالی ڈالیں گے تیس سے لے کر سو کے درمیان میں اور دیکھیں گے کہ 4 3 2 3 والا جو ٹیکس ہے وہ صحیح آتا ہے کہ نہیں تو یہاں پر ہم ڈالتے ہیں ایک اماؤنٹ 40 بل فرز تو ایسے کی ہم نے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس آگیا ہے پر پاکستان بداؤ پیٹی یہ پر 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6 5 کر لیتے ہیں یہ والی 200 سے 350 کے درمیان والی تو ہم یہاں پر ڈال لیتے ہیں 300 پورا اور اس کو ہم کر دیتے ہیں calculate تو یہ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر fix tax 14 661 پلس more taxes میں ایڈ ہوا 17 پرسنٹ تو یہ بنا 24 912 اور یہ total اس جو بہت ہی مزے کے ساتھ vb.net کے اندر تو امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ کو ایو ویڈیو پسند آئیے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کمفرٹ ارینہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بلال سائننگ آف اللہ حافظ موسیقی